اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سول لینڈ کے افیشل ایپیسوڈ 4 کے پارٹ 2 پر ویڈیو سٹارٹ ہوتے ہی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیچر زوہ کو جو کہ یوہاو اور وانگ دونگ دونوں کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور جیسے ہی یہ دونوں سٹوڈنٹس ٹیچر کے سامنے آچھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ٹیچر کہتی ہیں تو آخر کار اس سیزن ہمارے پاس کم سے کم دو ہارٹ بلیڈیٹ سٹوڈنٹس تو موجود ہیں جلدی سے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ فائٹ کیوں کر رہے تھے اور کس کے ساتھ فائٹ کر رہے تھے اور تمہاری فائٹ کرنے کی ریسن کیا تھی جو سنتے ہی یوہاو کہتا ہے ہم دونوں روم میٹس ہیں اور ہم دونوں کے درمیان کوئی انٹرنل ایشو چل رہا تھا جس کی وجہ سے ہم دونوں آپس میں فائٹ کر رہے تھے جو سنتے ہی ٹیچرز ہو کہتی ہیں تو تم دونوں روم میٹس ہو روم میٹس کا آپس میں فائٹ کرنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے روم میٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ کبھی کبھار فائٹ بھی کر لینے چاہیے کیونکہ اس طرح سے ان دونوں کے درمیان کمپیٹیشن بنا رہتا ہے اور یہ ان دونوں کی کلٹیویشن کے لیے کافی سیادہ اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے سیم کمپیٹیشن میں ہونے کی وجہ سے دونوں سٹوڈنٹ سے ہمیشہ بہت چلدی گروہ کرتے ہیں مگر ابھی کے لیے تم دونوں کو بھی اپنے ہنڈرڈ لیپس کمپلیٹ کر لینے چاہیے جو سنتے ہی یہ دونوں کافی صد شوق ہوتے ہیں مگر اسی کے ساتھ ہی وہ انگ دونگ ماسٹر سے کہتا ہے آپ نے ابھی ابھی ہی تو کہا ہے کہ ہم دونوں ہارڈ بلیڈیڈ چلٹن ہیں اور آپ نے ہمیں اس سے پہلے تو ہنڈرڈ لیپس کمپلیٹ کرنے کا نہیں کہا مگر اسی کے ساتھ ہی ٹیچرز وہ کہتی ہیں میں نے یہ سرور کہا ہے کہ تم دونوں ہارڈ بلیڈیڈ چلٹس ہو مگر میں نے ایسا نہیں کہا کہ تم دونوں اپنے ہنڈرڈ لیپس کمپلیٹ نہیں کرنے والے میری یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ تم دونوں کے پاس پہ ہنڈرڈ لیپس کو کمپلیٹ کرنے کا ٹائم ٹھیک اتنا ہی ہے جتنا کہ میں نے باقی کے سارے سٹوڈنٹس کو دیا ہے جس کی وجہ سے ابھی کے لیے تم دونوں صرف اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہو تم دونوں کو جلدی سے جلدی رننگ پر چھانا چاہیے جو سنتے ہی وانگ دونگ ماسٹرز سے اور بھی سیادہ بحث کرنے کے لیے آگے تو بڑھتا ہے مگر یوہاو سے پکڑ کر یہاں سے جلدی سے باہر آ جاتا ہے تاکہ یہ دونوں جلدی سے چاہ کر اپنے لیپس کمپلیٹ کر سکے جہاں سے باہر آتے ہی وانگ دونگ یوہاو سے کہتا ہے آخر کار تم مجھے یہاں سے کیوں کھینچ رہے ہو ہمارے ٹیچر سرچ میں کافی سیادہ سٹیکٹ ہیں اور مجھے تو یہ کسی میڈ ٹیچر سے کم نہیں لگ رہی جس کے ساتھ ہی وانگ دونگ سے کہتا ہے مگر کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم انہیں کنویس کر سکتے ہو یا پھر تم ان کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہو یا پھر فائٹ کرنے کے بعد جیس سکتے ہو اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں چپ چام ماسٹر کی بات کو سننا چاہیے کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہیں شیک اکیڈمی سے باہر جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے ہمیں ہر وہ کام کرنا ہوگا جو کہ ٹیچر ہمیں کرنے کو کہیں گی ٹیچرز وہ کافی سیادہ سٹیکٹ ٹیچر ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے شیک اکیڈمی کے رولز اور ان کی ٹریننگ بھی کافی سیادہ سٹیکٹ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جلدی سے جلدی اس کی عادر ڈال لینی چاہیے اور ابھی کے لیے ہمیں جلدی سے جلدی اپنے راؤنڈز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ چاہے سے جتنے سٹوڈنٹس بھی ہنڈر لیپس کو کمپلیٹ نہیں کرنے والے پیچرز دو وہ انہیں ہر حال میں ہی ایکسپل کرنے والی ہیں جس کے ساتھ جیسے یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی کیس ساتھ ہی وانگ دونگ یوہاو سے کہتا ہے تم نے مجھے ڈیفیٹ کرنے کے لیے لازٹ نائٹ کونسی ٹرک کو یوز کیا تھا آخر کار وہ کونسی ٹیکنیک تھی کہ کہیں تمہاری مارشل سال کوئی سپیریچول ایٹریبیوٹ سال تو نہیں ہے جس پر یوہاو آنسر نہیں کرتا مگر وانگ دونگ کو یوہاو کو دیکھتے ہی یہ سمجھ لگ جاتی ہے کہ یوہاو کی مارشل سال سپیریچول ایٹریبیوٹ سال ہے جس کے ساتھ ہی وانگ دونگ کہتا ہے تو جیسا میں سوچ رہا تھا وہ سب باتیں ٹھیک ہیں میرا اندازہ بلکل ٹھیک نکلا ہے جس کے ساتھ ہی یوہاو دوبارہ سے اس سے کہتا ہے میں تمہاری طرح ایروگنٹ تو نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا اچھے سے پتا ہے اگر تو تم اپنی مارشل سال کو یوز کرو تو پھر میں تمہارے سے کبھی بھی نہیں چیت سکتا جو سنتے ہی وانگ دونگ کافی سیادہ مارٹی ری ایکٹ کرنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی کہتا ہے ہاں یہ بات بلکل سچ ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہماری اکڑمی میں صرف کچھ لوگ ہی ایسے ہیں جو کہ سٹریندھ کے مقابلے میں مجھے کمپیر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تو کافی سیادہ لوگ سٹریندھ کے معاملے میں میرے سے کافی سیادہ پیچھے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ تمہاری ساللنگ صرف ایک ٹینیئر اولڈ ساللنگ ہے جس کی وجہ سے تم تو میرے مقابلے کے سرہ بھی نہیں ہو مگر اسی کے ساتھ ہی یہاں اسے چھپ کروانے کے لیے کہتا ہے تمہیں یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ تم تب ہی میرے سے میں چھا رہے تھے جبکہ وقت میں صرف اپنی ٹینیئر کی ساللنگ کو یوز کر رہا تھا جہاں اور وانگ دونگ کی اٹیٹیٹوڈ کو دوبارہ سے کافی بڑا دشکہ لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وانگ دونگ کہتا ہے ابھی کے لیے ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے مگر یہاں سے آنے سے پہلے چھپکے تم نے مجھے ٹیچرز وہ سے پروٹیکٹ کیا ہے اور کوئی اشیو نہ کریئٹ ہو اس کی وجہ سے تم مجھے اپنے ساتھ لے کر آگئے ہو تو اس کی وجہ سے اگر تو آنے والے ٹائم میں کوئی تمہیں بولی کرتا ہے تو پھر میں تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوں جس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی سرورت نہیں ہے مگر اسی کے ساتھ ہی یوہا اس سے کہتا ہے تمہیں مجھے پروٹیکٹ کرنے کی سرورت بھی نہیں ہے کیونکہ میں اپنا خیال ہدھ رکھ سکتا ہوں جس کے ساتھ ہی وانگ دونگ کی اٹیٹیوڈ کو ایک اور دھچکہ لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وانگ دونگ کہتا ہے تم سچ میں کافی زیادہ ہر لے سو جس پر یوہا اس سے کہتا ہے اگر تو تم مجھے اپنے ایکول ٹریٹ کرو تو تمہیں کبھی بھی ایسا فیل نہیں ہوگا کیونکہ میں صرف ایسا چاہتا ہوں کہ تم بھی میری رسپیکٹ کرو جس سنتے ہی وانگ دونگ دوبارہ سے یوہا اس سے کہتا ہے بچپن سے لے کر ہی ابھی تک میں نے کبھی بھی اپنی عشقے کسی بھی انسان کو ایکول ٹریٹ نہیں کیا مگر یوہا اس کی یہ بات سنتے ہی اس سے کہتا ہے تمہیں زیادہ باتیں کرنے کی سرورت نہیں ہے جہاں بر اپنے اٹیٹیوڈ کو اتنے زیادہ شاک لگنے کی وجہ سے وانگ دونگ ابھی کے لیے بلکل ہی خاموش ہو چاہتا ہے اور اپنے ہنڈر لیپس کو چلدی چلدی کمپلیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے مگر جیسے ہی وانگ دونگ آگے بڑھتا ہے تو وہیں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں شاؤ شاؤ کو جو کہ آلسو یوہا اور وانگ دونگ دونوں کی سیم کلاس میں ہونے والی ہیں اس کے پاس آلسو دو مارشل سال موجود ہیں اس کا کمپلیٹ انٹرو تو میں نے کریکٹرز انٹروڈکشن کی ویڈیو میں بتا دیا تھا جسے کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں چیک کر لینا یہ آلسو یوہا کی کلوز فرینڈ ہونے والی ہیں تو جیسے ہی یہ سب لوگ اپنی رننگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور ماسٹرز وہ ان سب کو سکرین کر رہی ہوتی ہیں تاکہ انہیں اس بات کا بتا ہو کہ کس نے ہنڈر لیپس کو سرچ میں کمپلیٹ کر لیا ہے اور کس نے چیٹنگ کرنے کی کوشش کی ہے جہاں پر وانگ دونگار کو تو اپنے لیپس کمپلیٹ کرنے میں کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا مگر وہیں پر یوہاو پوری کلاس سے ہی پیچھے رہتا چاہ رہا ہوتا ہے جس کی ریسن آلسو اس کا سٹیمینا ہوتی ہے جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وانگ دونگ کو جس نے کہ سب سے پہلے اپنے ہنڈر لیپس کو کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے اور سیدھا ماسٹرزو کے پاس فائنل پوائنٹ پر آ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہی ماسٹرزو کہتی ہیں تم سب کو جلدی کرنا چاہیے جہاں پر میں موجود ہوں یہی تم سب کی فینشنگ پلیس ہیں جس کے ساتھ ہی سب سے پہلے وانگ دونگ اپنے لیپس کو کمپلیٹ کرتا ہے اور اسی کو فالو کرتے ہوئے باقی کے سارے سٹوڈنٹس میں یہاں پر پہنچاتے ہیں جہاں پر تو یوہاو کی حالت کافی سیادہ خراب ہوتی ہے جسے دیکھتے ہی وانگ دونگ کہتا ہے آخر کار میں کسی ایسے انسان سے کیسے ہر سکتا ہوں جس کا سٹیمینا بھی میرے سے کم ہے اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں یوہاو کو جس کی حالت کافی سیادہ خراب ہو چکی ہوتی ہے اور جیسے ہی یوہاو فائنلی اپنے فینشنگ پوائنٹ پر ہوتا ہے تو یوہاو کا فیٹش کافی سیادہ انکریس ہو چکا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یوہاو ایک پوائنٹ پر آ کر گرنے لگتا ہے کیونکہ یوہاو کی باڈی میں بلکل سٹرینٹھ موجود نہیں ہوتی بڑی اس سے پہلے کہ یوہاو گیرے وانگ دونگ آ کر اسے ہلڈ کر لیتا ہے مگر یہاں پر ایک اور نوٹ کرنے والی بات یہ تھی کہ وانگ دونگ کی ہینڈ شیپ دیکھنے سے بھی اس بات کا صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ لڑکا نہیں ہے مگر پھر بھی شنیک اکیڈمی کے لوگ اتنے بڑے پاگل کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اس کے ڈسکی سپیرینس کو نہیں پیچان رہے جس کے ساتھ ہی وانگ دونگ یوہاو کو پکڑتے ہی کہتا ہے آخر کار تم کیا کر رہے ہو جلدی سے اپنی ساؤل پاور کا یوز کرتے ہوئے اپنی باڈی کو لائٹ کرنے کی کوشش کرو تاکہ میں تمہیں اسی لیے یہاں سے لے کر آگے جھا سکوں اور اسی کے ساتھ ہی وانگ دونگ اپنی ساؤل پاور کا یوز کرتے ہوئے اپنی باڈی سے ونگز کو ویر کر لیتی ہیں جو کہ آل سو اس کی مارشل ساؤل ہیں اور اسی کے ساتھ ہی یوہاو کو اٹھا لیتی ہیں جسے دیکھتے ہی سب لوگ کافی سیادہ شاک ہو چاہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ٹیچرز وہ کہتی ہیں یہ تو گوڈیس آف لائٹ بٹر فلائی کی مارشل ساؤل ہیں جو کہ ہمارے پورے کانٹینینٹ میں موجود سب سے زیادہ بیوٹی فل بٹر فلائی مارشل ساؤل ہیں جس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں وانگ دونگ کو جو کہ یوہاو کو یہاں سے لے کر آگے بڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور فائنلی یوہاو کو لے کر فینشنگ پانٹ پر آج آتا ہے جسے دیکھتے ہی شاو شاو کافی سیادہ ہم میس ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ٹیچرز وہ کہتی ہیں آخر کار تم دونوں نے مجھے ذرا بھی ڈسپانٹ نہیں کیا میں تم دونوں کی پروگریس سے کافی سیادہ میس ہوں اور اسی کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں یوہاو اور وانگ دونگ کو جو کہ جیسے ہی اپنی فینشنگ لائن کو پروس کرتے ہیں تو دونوں تھک کر بلکل گر شکے ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ یوہاو کے دل میں بھی وانگ دونگ کے لیے تھوڑی سی رسپیکٹ پیدا ہو جاتی ہے جس کے لیے یوہاو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ٹیچرز وہ کہتی ہیں ابھی کے لیے میں جتنے بھی نام لینے والی ہوں وہ سب کیریکٹرز یہاں سے اپنے بوری بسترہ اٹھا کر گھر چانے کے لیے تیار ہو جاؤ جن میں چینگ چینگ شیو جیان لاؤ تانگ داؤ شینگ وان چینٹیان لین زیو زیو جیون تائی لونگ یون شاو اور تانگ لنگ ہوتے ہیں حالکہ ایک پوائنٹ پر دکھنے کے لیے یہ سارے نام ہی کافی سیادہ سیمپل تھے اور کافی سیادہ ریگولر نیمز لگ رہے تھے مگر ماسٹر زیو نے یہاں پر دو ایسے نام لیے ہوتے ہیں جو کہ جہاں تک مجھے لگتا ہے تانگ سکلین یا پھر کلیر سکائے ہیمر سے بلونگ کرتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے ناموں کے ساتھ ہی تانگ لگتا ہے اگر تو بات کی چاہے تانگ سکلین کے میمبرز کی تو آل سون میں یو ہاؤ نے بھی ایک پوائنٹ پر آ کر اپنے تانگ دھونگ نام کو یوز کیا ہوا ہے تانگ بو تانگ یا پھر تانگ یا تانگ بھئی بھئی یا پھر جتنے بھی اور کریٹرز کے بارے میں آپ لوگ دیکھ لو سب کے ناموں کے ساتھ تانگ لگتا ہے اور وہیں پر اگر بات کی چاہے کلیر سکائے ہیمر کی تو تانگ چین جو کے کلین کا انسیسٹر ہیں اور کلیر سکائے ہیمر کلین کا فاؤنڈر ہیں تانگ چین سے لے کر ابھی تک کلیر سکائے ہیمر میں جتنے لوگ بھی موجود ہیں ان سب کے نام کے ساتھ تانگ ضرور لگتا ہے تو یہاں سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید سے یا تو پھر یہ کوئی مسٹیک ہو سکتی ہے یا پھر شاید سے کلیر سکائی ہیمر اتنا زیادہ ویک کلین ہو چکا ہوا ہے اور جبکہ ہمیں اس بات کا اچھے سے پتا ہے کہ تانگ سکلین تو آر لیڈی ڈیسٹوائن ہو چکا ہوا ہے اور تانگ سکلین کی سول میمبر صرف تانگیا ہے جس نے کے دوبارہ سے اپنی ٹیم میں میمبرز کو جمع کرنا سٹارٹ کر دیا ہوا ہے اور دوبارہ سے وہ تانگ سکلین کے لیے لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ تانگ سکلین میں ابھی کے لیے صرف تانگیاں بھائی بھائی اور یوہاؤ ہی موجود ہیں تو یہاں سے دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اگر تو یہ تانگ نام کے لوگ کلیر سکائی ہیمر سے بلونگ کرتے ہیں تو پھر شاید سے کلیر سکائی ہیمر کی حالت بھی اتنی سیادہ بری ہو چکی ہوئی ہے کہ وہاں کے لوگ بھی کافی سیادہ فال ہو چکے ہوئے ہیں اور ان کی سٹریٹ نیس اور ان کا سٹریٹس بھی کافی سیادہ لوگ ہو چکا ہوا ہے آپ سب کو کیا لگتا ہے یہ لوگ کلیر سکائی ہیمر سے بلونگ کرتے ہیں یا فر نہیں مجھے نیچے کومنٹس میں ضرور بتانا بچہ ایسے ہی ٹیچرز وہ ان ناموں کے ایکسپل کرتی ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ایک سٹوڈنٹ کہتا ہے آخر کار ہمیں یہاں سے گھر کیوں جانا چاہیے آپ ہمیں ہی ایکسپل کیوں کر رہی ہیں جس کے ساتھ ہی ٹیچرز وہ کہتی ہیں کہ تم نے سارے ڈاؤنز کو کمپلیٹ کیا ہے جیسے ہی میں نے تم سب کو رننگ کرنے کا کہا تھا اور میرے یہاں پر آنے سے پہلے سے لے کر تم نے پورے دو لیپس کو کنوینس کا یوز کرتے ہوئے کمپلیٹ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صرف نائنٹی ایٹ لیپس کو ہی کمپلیٹ کیا ہے جبکہ میں نے تم سب کو ہنڈر لیپس پاؤں پر کمپلیٹ کرنے کا کہا تھا جس کے ساتھ یہ سٹوڈنٹ دوبارہ سے ماسٹرز سے کہتا ہے آپ صرف اتنی سی بات کے لیے مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتی جس کے ساتھ ہی ٹیچرز وہ کہتی ہیں شیک اکیڈمی میں ہم لوگ صرف ماسٹرز کو پروڈیوس کرتے ہیں جو کہ چینین فائٹر ہوتے ہیں ہم لوگ اس طرح کے کسی بھی انسان کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے جس کے اندر ڈیٹرمنیشن ہی موجود نہ ہو یا پھر وہ انسان لیسی ہو جس کے پاس پاور تو ہو مگر وہ انسان سچا نہ ہو اس کی تھوٹس کلیر نہ ہو وہ شیک اکیڈمی میں نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر تو ہم نے کسی بھی ایسے انسان کو یہاں پر رہنے کی اجازت دے دی اور اسے سٹوانگ بنا دیا تو وہ آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے صرف اوڈ ڈیسٹرکشن ہی کرسکتا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کسی بھی لیسی کو یہاں پر نئی رہنے دینے والے اور انہی سب باتوں کی وجہ سے تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم شیک اکیڈمی میں رہ کر سٹڈی کرسکو جس کی وجہ سے جلدی سے اپنا سمان پیک کر کر یہاں سے نکلو اور جتنے بھی ناموں کو میں نے منشن کیا ہے ان سب نے رننگ کے دوران چیٹنگ کا یوز کیا ہے جس کی وجہ سے تم سب کو یہاں سے چھانا ہوگا اور اگر تم سب لوگ میرے فیصلے سے سیٹسفار نہیں ہو تو تم لوگ جھاں کر اکیڈمی افیرز کے آفیس میں ریپورٹ کرسکتے ہو بگر اسی کے ساتھ یہ سٹوڈنگ یوہاو کی طرف پوائنٹ کرتے ہوئے ٹیچر سے کہتا ہے اس نے بھی تو اپنے سارے لیپس کو دوسروں کی ہیلپ لیتے ہوئے کمپلیٹ کیا ہے تو آپ نے پھر اسے کی کیوں نہیں کیا جس کے ساتھ ہی ٹیچر کہتی ہیں میں نے ایسا تو نہیں تک کہا کہ تم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کر سکتے تم لوگ اگر رننگ کرتے ہوئے چاہتے تو دوسروں کی ہیلپ کر سکتے تھے مگر کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا کوئی بھی ٹیم میٹ تمہارے جیسے انسان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا تمہارا تو کوئی ایسا فرین بھی موجود نہیں ہے جو کہ تمہاری ہیلپ کرتے ہوئے تمہیں یہ دو راؤنڈز کمپلیٹ کروا دیتا جس کی وجہ سے جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ اور باقی کے سارے سٹوڈنٹس کلاس میں پہنچ جاؤ جس کے ساتھ ہی جن سب نے اپنے لیپس کو کمپلیٹ کر لیا ہوتا ہے وانگ دونگ کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے اگر تو تم نہ ہوتے تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں آج کے فرسٹ ایکزیم کو ہی پاس نہیں تکر سکتا مگر اسی کے ساتھ ہی وانگ دونگ اس سے کہتا ہے اگر تو تب کے وقت تم نے ماسٹر سے بات کرتے ہوئے مجھے ڈیفینڈ نہ کیا ہوتا تو شاید سے تم اپنا ٹائم بچا کر اپنے ہنڈر لیپس مجھے کمپلیٹ کر سکتے تھے اور تمہیں میری ہیلپ کی سرورت بھی نئی تھی پڑھنے والی جس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹیو میں دیکھتے ہیں کلاس روم کو جہاں پر سارے سٹوڈنٹس اپنی اپنی سیڈز پر موجود ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ٹیچرزو یہاں پر آج جاتی ہیں اور آتے ہی سب سٹوڈنٹس سے کہتی ہیں ابھی کے لیے ہم لوگ اپنی کلاس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کے ساتھ ہی ٹیچرزو سب سے پہلے آتے ہی یوہاو کو کھڑا ہونے کا کہتی ہیں اور جیسے ہی یوہاو کھڑا ہو جاتا ہے تو ٹیچرزو وہ یوہاو سے اس کی ساؤل پاور کے بارے میں پوچھتی ہیں جس پر یوہاو ٹیچرزو کو اپنی ساؤل پاور کے بارے میں بتاتا ہے اور ان سے کہتا ہے میری ساؤل پاور لیول 11 پر ہے جو سنتے ہی سب لوگ کافی زیادہ شوک ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی کہتے ہیں آخرکار اس کی ساؤل پاور اتنی لوگ کیسے ہو سکتی ہیں مگر یہ سب باتیں سنتے ہوئے سب سے زیادہ پریشان تو وانگ دونگ ہوتا ہے جو کہ اپنے مان میں صرف یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخرکار میں اس طرح کے کسی انسان سے کیسے ہر سکتا ہوں جس کے پاس ایک تو ٹین ایئر کی ساؤل لنگ موجود ہو دوسرا اس کی ساؤل پاور بھی صرف لیول 11 پر ہو مگر شیک اکیڈمی میں انٹر ہونے کے لیے تو ساؤل پاور کا منیم امبلی 15 لیول پر ہونا سروری ہے تو پھر آنے والے ٹائم میں یوہاو کے ساتھ کیا ہونے والا ہے جس کے ساتھ ہی ٹیچرز وہ کہتی ہیں یہ بات سچ ہے یوہاو کی ساؤل پاور صرف لیول 11 پر ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ یوہاو ہماری ایک ایڈمی کا ایک سپیشل گیسٹ ہے مگر تم سب کی طرح ہی یوہاو کے پاس بھی صرف ایک ہی چانس موجود ہیں جس کی وجہ سے اگر تو آنے والے ٹائم میں یوہاو نے اپنے ایک سیم کو اچھے سے پاس نہ کیا اور یوہاو اسی ایک سیم میں فیل ہو گیا تو اس کی وجہ سے یوہاو کو بھی ایک ایڈمی چھوڑ کر چانا ہوگا جس کے ساتھ ہی ٹیچر یوہاو کو بیٹھنے کا کہتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ان سب کا لیکچر سٹارٹ ہو چاہتا ہے جو کہ کافی سیادہ ٹائم کے لیے چلتا ہے مگر شہ سے ہی لیکچر کمپلیٹ ہو چاہتا ہے اسی کے ساتھ ہی ٹیچر سوو دوبارہ سے ان سب کو انفارم کرتی ہیں کہ تم سب کی فیسیکل ایکسرسائز آفٹر نون میں سٹارٹ ہونے والی ہیں جس کے ساتھ ہی ٹیچر سوو آج کی کلاس کو یہی پرینٹ کر دیتی ہیں اور اسی کے ساتھ ہی سارے سٹوڈنٹس کلاس سے چانے لگتے ہیں مگر اسی کے ساتھ ہی ماسٹر سوو یوہاو سے کہتی ہیں تمہیں یہاں سے سیدھا میرے آفیس میں آنا ہوگا جس کے ساتھ ہی ہمارا یہ اپیسوڈ یہاں بر فائنلی کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دو اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب لانس میں کر لینا میں ملتا ہوں آپ سب سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال لکھیو